پردانہ منتری نرنر موڈی جی نمسکا پردانہ منتری نرنر موڈی جی میری ڈوستی پردانہ منتری نرنر موڈی جی ہمارے لئے بھی یہ بہت بہت نقصان ہے ملیشیا کے وزیراعظم صاحب وہ اس وقت انڈیا کے اندر اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہایا ہے کہ انڈیا اور ملیشیا two brotherly nations ہیں this is what Malaysian Prime Minister انور ابراہیم ہے آج UAE نے کہا ہے کہ اپنے ان چیزوں کو روکا جائے ان کو دیکھا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کہہ رہے ہیں UAE نے statement دی مسلمان ملکوں نے statement دی ہے سات مسلمان ملکوں نے موڈی صاحب کو highest civilian award پہلے دی مسلم امہ لیڈرز لینڈ کر رہے ہیں بھارت میں مسلم امہ کے لیڈرز کو لینڈ کرنا چاہیے یہ پاکستان میں کیونکہ پاکستان مسلم امہ کو مشہ ریپریزنٹ کرتا ہے مسلم امہ کا ایک جھنڈا بلند کیا ہے پاکستان نے لیکن مسلم امہ لیڈرز لینڈ کر رہے ہیں انڈیا کے اندر جس انداز سے بات شروع کی کہ پردان مندری نرندہ موڈی جی نمسکار یہ ابراہیم انور ابراہیم کے الفاظ ہیں یہ بیسیکلی میرے دوست ہیں آج میں افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا آپ نے افغانستان کا نام لیا ہے آج افغانستان کا بچہ بچہ آپ سے اتنی ہی نفرت کرتا ہے جس طرح بنگالی بچے آپ سے نفرت کرتا ہے پاکستان کا انڈ افغانستان کے ہاتھ میں لکھا ہے اب پاکستانی کیسے اس چیز کو حضم کر رہے ہوں گے ڈائجسٹ کے ایک ہندو ریاست ہے وہاں بے ہندو ملک ہے اب مسلمان انڈیا کو بردر لی کہیں گے نمازکار دوستو سب سے پہلی چیز آپ کو اگر جاننی ہے تو یہ جاننی چاہیے کہ بھی پاکستان کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں پاکستان ایک جھنڈا لے کر گمتا رہتا ہے خاص کر کے مسلم اممہ والا اور اس میں یہ کہ بھی پاکستان خاص کر کے عمران خان کے سمئے پر یہ کئی بار وہ کہہ چکا ہے کہ مسلم اممہ کا لیڈر تو ہمیں ہونا چاہیے یا پھر ہم جو ہے one of the one of the لیڈر ہونے چاہیے تو آپ سب کو بتا ہوگا کہ جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں اس کے اگر آپ by default لیڈر کاؤنٹ کرو تو سعودی ایری بھی اور یو ای جیسے کنٹریز ہیں وہ جہاں پر چلیں گے زادت اور مسلم کنٹریز انہی کے راستے پر چلیں گے لیکن اب دکت یہ ہے کہ پیچھلے دنوں ملیشیا یا افریقائی کی پاکستان اور ترکی نے کچھ کانڈ کیے تھے کہ بھئی ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو یہاں پر چیلنج کرنے کی بات کی تھی لیکن اس کے بعد ہوا کیا وہی مطلب کہ بھئی سعودی ایری بھی کی طرف سے عمران خان کو دھمکیا گئی تو عمران خان نے جانے سے منع کر دیا اسی ایویٹ کو اور جو مسلم اممہ کا لیڈر مننا تھا وہ تو ختم ہو گیا اس کے علاوہ یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ جو بڑے بڑے مسلم کنٹریز ہیں وہ ایک تو بردامنطری موڈی کو اپنا سرووچ ناغری جو پورسکار ہے وہ دے رہے ہے اسے سمبانیت کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر بات ساتھ میں یہ بھی ہو رہی ہے کہ اب سارے مسلم کنٹریز کا کوئی نہ کوئی لینا دینا ہے انڈیا کے ساتھ تو ہر کوئی لینڈ کر رہا ہے انڈیا میں پاکستان کو چھوڑ کر اسے کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتا ہے اور ہاں دوستو سوپر تینکس کے ذریعے ہمارے مدد کرنا نہ بھولے ملیشیا کے وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ اس وقت انڈیا کے اندر اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا اور ملیشیا two brotherly nations ہیں this is what ملیشن پرائم نیسٹر انوری برائیم is saying اب پاکستانی کیسے اس چیز کو حضم کر رہے ہوں گے ڈائجسٹ کے ایک ہندو ریاست ہے وہاں بھی ہندو ملک ہے اب مسلمان انڈیا کو brotherly کہیں گے مطلب ہمیں وہ بھول گئے ہیں ہم نے تو ہم کٹھے ہیں دنیا وہ آپ کشمیر ایشو کو بھول گئے ہیں آپ یہ ہیں وہ the question is that how the world fastly is changing and how we have to cope up with this اب انوری برائیم جو ہیں وہ جو پہنچے ہوئے ہیں تو وہ جوال لہرو کو سکر کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور انہوں نے جو جس انداز سے بات شروع کی کہ پردان مندری نرندرہ موڈی جی نمسکار یہ ابراہیم انور ابراہیم کے الفاظ ہیں یہ بیسیکلی is winning ٹھیک ہے جی میرے دوست ہیں اور انہوں نے کہا کہ پردان مندری نرندرہ موڈی جی میرے دوست ہیں جیسے نرندرہ موڈی کو عادت ہے نا حق شک کرنے کی کھلیاں چپیاں پان دی مطلب انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ مطلب کھلڑو لفت بند ہے تو کھلڑا سے بات کر رہے ہیں اور مزید کی بات ہے دونوں ملک ایک ہی بات کر رہے ہیں فریڈم آب نیبیگیشن میں اب پورا بتاتا ہوں کہ کس طرح انڈیا ملیشیاں تعلقات کو وہ کر رہے ہیں کیونکہ انڈیا جو دوزار پچیس کی چہر اس کے پاس ہے تو وہ کھا ہے اب انڈیا کیا کہتا ہے انڈیا کہتا ہے جی کہ ملیشیا تمہارا انڈو پیسپک میں پارٹنر ہے بسی کلی نرندرہ مہدی صاحب واشنگٹن کو میسیج دے رہے ہیں ڈیٹ آئی ایم we are looking the region فرم انڈو پیسپک ریجن سیکنڈلی انڈیا کو یہ جو نومنکلیچر ہے میں نے اس کے پر پہلے کافی بات کی ہوئی ہے نومنکلیچر مینز کہ جو نام دیا جاتا ہے اب جو انڈیا نوشن کو انڈو انڈیا نوشن کہیں گے اور انڈو پیسپک یہ کہتے ہیں تو انڈیا فیل کرتا ہے کہ آر سٹیچر گیٹس گلوبل ہمارا سٹیچر گلوبل ہے اور اب ہو یہ ملیشن یونیورسٹیوں کے لیے کے اندر انڈیا کے لیے چیرز اسٹیپلش ہو رہی ہیں انڈیا جو ہے وہ اپنے یو بی آئی کو کلیبوریٹ کرے گی اپنے ملیشیا کے جو کانٹرپارٹ ہے ان کا وہاں پہ سٹارٹ اپ آلائنس نرندرہ مودی اور وہ بنانے دار ہیں کمپریہنسیو سٹیٹیجک پارٹنرشپ کہاں آ گیا پاکستان کہاں کیا ملیشیا کبھی پاکستان کی بات کرے گا زیادہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو ایک ہمارے پاس سٹانس تھا کہ بھئی یہ نان مسلم کے خلاف سازش ہو رہی ہے نان مسلم ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں ہم اٹامک پاور ہیں اس لیے دوسرے کنٹریز ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں اب وہ بھی سٹانس ختم ہو گیا مطلب اب تو مسلم کنٹریز بھی ہمیں کہنے لگے ہیں کہ بھئی یہ دہشتگردی کہ وہ کنٹرول کرو یہ بڑی فکر والی بات ہے دیکھیں پاکستان کے اندر پہلے جب بھی جو چیز جب بھی جب بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی سلنڈر پھٹے تو کہا دیتے ہیں راہ انوالب ہے مسان انوالب ہے اس کے اندر کوئی گیس کا سلنڈر پھٹتا ہے کسی ریسٹورانٹ میں کسی چوک میں کہتے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ اسرائیل نے سازش کی ہے راہ نے سازش کی ہے کیونکہ انہوں نے کسی نہ کسی کو بلیم کر رہا ہوتا ہے سوائے اپنے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے قوم کو توفہ دیا ہے کرز کا تو اب ان سے قرائی انویسمنٹ تاکہ آپ کو آپ کے اوپر پریشر آ سکے اور وہی پریشر اس کے ریزنٹ میں آج یو اے ای نے کہا ہے کہ اپنے ان چیزوں کو روکا جائے ان کو دیکھا جائے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کہہ رہے ہیں یو اے ای نے سٹیٹمنٹ دی مسلمان ملکوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے سات مسلمان ملکوں نے موڈی صاحب کو ہائیس سیویلین آوارڈ پہلے دی آپ کو پتا ہوگا یہ آج کی بات نہیں ہے درجن سے زیادہ کنٹریز نے ان کو ہائیس سیویلین آوارڈ دیے ہیں جن میں اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ جو میں کرنا چاہوں گا چوہ صاحب آپ نے اپنے تدائیہ میں بھی یہ چیز کا ذکر کیا ہے کہ موڈی جی کی چیزیں دیکھنا میں حران ہوں کہ فرانس میں وہ گئے ہیں تو انہوں نے یو پی آئی کی بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پہ ایڈین ٹوریسٹ آئیں گے تو ایڈین کرنسی میں بات کریں گے اور اس کے بعد یو ای میں گئے ہیں وہاں بھی انہوں نے اپنی کرنسی کی بات کی ہے ٹریڈ کی بات کی ہے سو بلین سے زیادہ ٹریڈ ان کا ٹارگٹ ہے پچاسی پلین پہ وہ آن ویسے ہی کھڑے ہیں پچاسی بلین ڈالر کا ٹریڈ یو ای کے ساتھ چوٹا یونائیڈڈ آر ایمرائٹس کے ساتھ اور جہاں جاتے ہیں اور دوسرا اپنے ڈائسپرا کو پرموٹ کرتے ہیں فرانس کے اندر گئے ہیں میک ان انڈیا یہ ان کا فوکس تھا اس کے اوپر اور اس آپ نے دیکھا ہوگا تین آپ دوزیں جو لی ہیں وہ میڈ ان انڈیا ہیں اور اس کے بعد جو وہ وہاں سے رائفائل تیارے ہیں وہ بھی زیادہ میڈ ان انڈیا ہوگے اس سے پہلے امریکہ گئے تھے جیٹ ٹکنالوجی جو جیٹ جیٹ انجن ہوگے وہ میڈ ان انڈیا ہوگے اب میں اس پہ یہی کہوں گا میرے آپ سے بلکہ کوئسچن ہے آپ نے آج تک آج کی ڈیڑھ تک کسی پاکستانی لیڈر کے مو سے سنا ہے میکن پاکستان آپ نے کسی لیڈر کے مو سے سنا ہے پاکستان کسی لیڈر نے آج تک یہ چیختے ہیں کہ ٹیکس لوگ نہیں دیتے ٹیکس لوگ نہیں دیتے یہاں پہ UPI کے برابر چیز آپ بنا لیں تاکہ لوگ ڈیڈیٹائز ہو جائے اور ہر چیز ریکٹ کے اوپر آجے برازیل کپی کر رہا ہے بھارت کے UPI سسٹم موڈی جی کا دورہ تو بھارت کے پرائم مینیسٹر نریندر موڈی صاحب کو سواغتم سواغت ویلکم نمسکار and خوش آمدید نریندر موڈی کا امریکہ کا یہ کرنے کے بعد امریکہ کا یہ پہلا وزیٹ اور امریکہ کے اگلے الیکشن سے پہلے بھی انڈیا کے موڈی کا یہ پہلا وزیٹ ٹو امریکہ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیسا وقت ہے جس میں امریکہ کے اندر نئی حکومت آنے جا رہی ہے الیکشن ہونے والے ہیں اس گہمہ گہمی میں انڈیا کے پرائم منسٹر کا یہاں پر پہنچ اپنے طور پر ایک بہت خاص وزیٹ ہے لیکن آپ کو ہم یہ بتاتے چلیں کہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی طرف سے ایک انٹیمیٹ ڈینر کا احتمام کیا گیا ہے موڈی صاحب کے لئے دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ جاپان کے پرائم منسٹر اور آسٹریلیا کے پرائم منسٹر دونوں بھی اس قوار سمیٹ میں موجود ہوں گے اور پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے خاص طور پر اس لئے یہ ایک احتمام اپنے گھر پر کر رکھا ہے ان کا ہوم ٹاؤن ہے جہاں پر یہ گیدرنگ سو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پریزیڈ بائیڈن جا رہے ہیں تو ایک طریقے سے یہ ان کا کہہ سکتے ہیں اور ایک سب سے بڑی خبر کہ امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ انڈیا کا رول قوار میں از ای لیڈر آف قوار ہے تو یونائیتل سٹیٹس آف امریکہ کی طرف سے انڈیا کے پرائی منیسٹر کو اور انڈیا کو قوار کا لیڈر مانا گیا ہے کیسے آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ ایک افشل سٹیٹمنٹ میں بات کہی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے وائیت ہاؤس نیشنل سیکیوریٹی کاؤنسل کی سینئر دیریکٹر فور ایسٹ ایشیا میرا ریپ ہوپر کی طرف سے انہوں نے کہا کہ when it comes to the role that we expect from india to play we expect and indeed see india as a leader within the quad ان کہ بھارت کو دیکھتے ہیں کہ رول کیا ہے اس کا رول ایک leader کا رول ہے قوار کی اندر تو آپ دیکھیں گے بھارت میں اور اس بار انہوں نے کہا کہ کیونکہ پریزیڈن جو بائیڈن جا رہے ہیں تو امریکہ میں یہ summit اس کو head کی جا رہی ہے لیکن اس میں یہ جو ایک leader کہا گیا انڈیا کو قوار کا تو دوسرے کسی country کو بھی کہا جا سکتا تھا دیکھیں بڑی سمٹ انڈیا میں ہوتی ہے بھارت بڑی آسانی سے دنیا کی بڑی کانفرنس کرواتا سمٹ کرواتا پوری دنیا کی leadership وہاں پر جاتی ہے ان کی بات سنتی ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے پر پر وہ یوکرین گئے وہ اس سے پہلے امریکہ بھی آ چکے ہیں وہ دنیا بھر جا رہے ہیں وہ پولین بھی گئے جہاں پر گئے ان کو ہاتھ ہاتھ لیا گیا ان کو بڑی عزت دی گئی اور جو ایک بات کی جاری ہے کہ اگر کوئی پیس ڈیل ہو سکتی ہے اگر دنیا میں آمن آسکتا ہے تو وہ ایک لیڈر کروا سکتا ہے اور لگتا ہے کہ کوئی ایسی کوشش ہو رہی ہیں تو وہ کون ہے وہ انڈیا ہے اور انڈیا کے پرائم منسٹر دوستو امریکہ کے صدر بائیڈن صاحب جو ہے وہ نریندرا موڈی کو اپنے گھر بلا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے قوڈ کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے جو فارم پریزیڈن بائیڈن جو ہے ان کے گھر میں سمجھے ہو رہی ہے یہ بڑی انٹریسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ اب امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو قوڈ ہے یہ ایک ریجنل گروپ ہے اور باقی قوڈ پارٹنرز کے ساتھ مل کے یہ بڑی پرارٹی ہے مل رہی ہے اور سب سے بڑھ کے جو امپورٹن چیز یہ ہے کہ امریکی صدر جو ہے بائیڈن صاحب جس نے جو قوڈ گروپ ہے اس کو لیڈر لیول پہ دوزار اکیس میں لے کیا ہے اور یہ چھٹی سمجھت اور یہ چھٹی سمجھت ہے اور چوتھی دفعہ کے میں اس کو لیڈر پہ لے کے گئے اور اس کے بعد کیا کیا چھ سمجھت تو ہوئی ہوئی لیکن چوتھی لیڈر سمجھت کی ہے مطلب اپنے تین سالوں میں چار دفعہ مل رہے ہیں it means there is a sense of urgency in the united states that we have to strengthen this قوڈ group کہ قوڈ group لیکن انڈیا میں election تھے درندρα Modi صاحب نے propose کیا کہ اس کو january 26 january پہ ریپبلک دے پہ ریپبلک دے پہ ریپبلک دے پہ ریپبلک دے پہ ریپبلک ریپبلک پہ پہ ریپبلک ریپبلک پہ وہ کریں گے وہ خیر مائیڈم ان کو پتہ ہوتا یہ پاکستان پریشر نہیں لے پاتا سر وینیور انڈیا انی فورم ویسٹ کا پریشر ہم پہ آتا اور پھر ہم خاموش کے بیٹھ جاتے ہیں شاید اسی کا فائدہ اٹھا رہے وہ 28 نومبر 2008 کے موبئی حملوں کیا روپی تاب رانہ کو بھارت لانے کا راستہ صاف ہو گیا پریشر پرہ کے فیصلے کے خلا اس کی اپیل کو امریکی عدالت نے خارج کر دیا ہے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو پھر یہ ہوتا رہے گا امریکی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا اے دونوں دیشوں کے بیچ پریشر پن سنتھی کے تحت اسے بھارت بھیجا جا سکتا پاکستان officially accepted that there were پاکستانی terrorists اور non state actors جو تھے جنہوں نے جا کے انڈیا میں 26 11 26 11 26 نومبر 2008 مومبائی حملے پاکستان اور انڈیا کی تاریخ میں سیاہ ڈھببا بھارت چاہے میڈیا کے لوگ چاہے انٹھے پولیٹیشن کئی طرف سے جو سٹیٹمنٹ سائیں اس سے یہی لگا کہ وہ لوگ کوئی خاص انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ایک بار پھر ٹریڈ اوپن ہو اور پھر دنیا جانتی کیا ہوا اس کا اثر سب سے آدھا جو پاکستان انڈیا قریب ہو رہے تھے قریب ہو چکے تھے دوہزار چوبیس تک پاکستان کے کرزوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے جنہوں اس کو ایکسپٹ کیا کہ یہ ہاں ادھر سہی حملہ ہوا نمازکر دوستو اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ جو مومبی حملے کا ماسٹر مینٹ تھا رانہ اس کی یہاں پر بات ہو رہی کی extradition treaty کے مدد سے ہم آنے دنوں میں امریکا سے اس کو یہاں لانے مالے ہیں بات دراصل یہ نہیں ہے پہلے فوکس کیا کرتے تھے کمپلین کیا کرتے تھے فوکس کر کے یہ ساری چیزیں کیا کرتے تھے دیکھئے اس نے ہمارے دیش کے اندر آتے حملہ کیا ہمارے اتنے لوگ مارے گئے اس ٹائپ کی پہلے ہماری چیز ہوا کرتے تھی لیکن اگر آپ پچھلے کئی سمجھ 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 تو جو بھی آدنگ بادی ہے جو انٹی ہندو ایکٹیویٹی کر کے کہیں چپا ہے پاکستان کے اندر بھی ہوگا تو اس کو کہیں نہ کہیں مار دیا جاتا ہے پیچھ دین پاکستان سے بہت سار انسیگنٹ سنے ہم نے کہ سیچویشن ہی ہو جاتی ہے کئی بار کی کوئی جو ہے انٹی انڈی ایکٹیویٹی کر کے پاکستان میں چھپا ہے اس کو کنیپ کر لیا جاتا ہے یا پھر دو گن آتے 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 چلے جاتے ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ آف سید کے بھار بھی ہم کر چکے بس تھوڑے اونچ نہیں چھو گئے ادر بھائی صاحب تو پر بھگوان کو پیارے ہو جاتے ہی ہی بات ہو رہی ہی ساتھ شروع کرتا ہے اور دوستو سوپر تینکس کے زریعے ہماری مدد کرنا نہ بھولے پاکستان افیشلی ایکسپٹڈ دیوہ پاکستانی ٹیررسٹ اور نون سٹیٹ ایکٹرز جو تھے جنہوں نے جا کے انڈیا میں ٹوینٹی سکس لیون کیا انہوں نے پھر نوت نازمباد کراچی میں ایک مکان کرائے پہ لیا اور وہ اسے بنایا ہیڈکوٹرز جہاں سے جو ساری چیزیں جو پاکستان نے accept کی تو ہم بات کر سکتے کیونکہ میں نے تیہتر پیج کی جو ریپورٹ تھی پڑی تھی پوری پوری گورمن آف انڈیا کی طرف سے بہت ساری ڈیٹیل اور وہ ہم نے بھی پروائیٹ کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جنرل دورانی اس نمانے میں جنرل پاشا ایکشلی ونڈیا فور ایڈوائزر وزیت یہ لوگ گئے انہوں نے بہت بڑا ٹیرریس ٹیرریس مطلب انہوں نے بوٹ کا انجن خریدا بوٹ بنائی پوری بوٹ بنائی لڑکے جو تھے اجمل کساب جیسے ساؤت منجاب سے خریدے کتے لڑکے تھے چالیس پچاس لوگوں کہتے ہیں گروپ تھا اس میں سے انہوں نے سیلیک کیے بکیم انیمال ولچرز اور بوٹ سے پھر گئے اس سے پہلے انہوں نے ایک ریکی کیوی تھی بومبے کین کے جنہوں پہ انہوں نے کیا اور پھر دنیا جانتی کیا اس کا اثر سب سے آدھا جو پاکستان انڈیا قریب ہو رہے تھے قریب ہو چکے تھے علی بھائی اتنے زیادہ قریب ہو گئے ہمارے ایکٹرز وہاں جا رہے تھے وہ لوگ یہاں آرہے تھے وہاں رہ رہے تھے جانا تو دور کی بات ہے ہم ایکٹرز کی بات کریں کتنے سارے ایکٹرز تھے کتنے انڈرگراؤنڈ آرٹس کو میں جانتا ہوں نام سے جن کے گھر وہاں تھے جن کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا سر کھجانے کا اتنے زیادہ ان کے پاس کانٹیننسلی کانسٹرز تھے ہمارے کومیڈینز وہاں پر ہوتا تھے 26 11 26 نومبر 2008 مومبائی حملے پاکستان اور انڈیا کی تاریخ میں سیاد دھمپا آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام ابھی تک پاکستان اور بھارت کے بیچ تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے لیکن کیا یہ ریلیشنز بہتر بنانے کے لئے کوشش کی گئی سب کچھ جانتا ہے لیکن ہو سکتا ہے ایسی کچھ چیزیں آپ نے نہ پڑکی ہوں یا آپ نہ جانتے ہوں جیسے کہ ان حملوں سے پہلے ایک alert جاری کیا گیا تھا اور تاج محل پالس وٹل کے مالک کو یہ بتایا گیا تھا کہ حملے ہو سکتے ہیں یہ کس نے بتایا تھا یہ alert کس نے جاری کیا تھا اور اسی کے ساتھ یہ کہ تھوڑی ذرا اس کی ٹائم لائن میں دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے انڈیا کے لوگ اپنی جان سے چلے گئے اور تین دن تک یہ دہشت گردی جاری رہی اور مومبائی جو کہ انڈیا کا دل ہے اور تاج میل ہوتیل پیلس جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل لینڈ مارک جس کو کہا جاتا ہے وہاں پر تین دن تک دہشت گردی کی بورڈ کے ذریعے یہ ٹریول کیا ہمیں کیسے پتا چلتا ہمیں یہ پتا چلا جیسے ہی ٹیلیویجن سکرین پر یہ سب آنا شروع ہوا کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اتنی دیر تک ایک سیج جاری رہے تو پھر لائیو جو ہے یہ تو ریالیٹی شو ہے یہ کوئی ڈراما یا فکشن نہیں بلکہ یہ ریالیٹی شو ایسے ہی ہونا شروع ہوا اور ہماری یاد داشتوں میں ابھی بھی موجود ہے کہ اس کے بعد جب یہ کہا جانے لگا انڈین میڈیا پر یہ پاکستان دہشتگرد گروپ داخل ہو گئی ہیں اور انہوں نے حملہ کر دیا اس کے پاکستان کی ڈیلیوی سکرین بھی اس ہاتھ سے اور سانے سے بھر گئی اور وہاں پر بھی ٹرانس میشن سٹارٹ ہو گئی دلچس بات یہ ہے کہ پاکستان کے ایسے کئی ایک پولیٹیشن اور بگ اتھارٹیز جنہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ یہ ہاں ادھر سے حملہ ہوا یہ جو دہشت گرد گروپ ہے اس نے یہ حملہ وہاں پر کیا ہے اور اس میں جنرلس پہ شامل تھے اچھا اب حامد میر صاحب جو ہیں وہ اس جگہ پر بھی پہنچ کے دو تین جو بڑے جنرلس جس میں تلت حسین اور حامد میر صاحب ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ جب وہاں پر جا کر انہوں نے بتایا اور دکھ لیا کہ جو اجمل کساب ہے اس کا یہ شہر ہے اور یہ بات چیت کر لی یہ بات چیت ہے یہ فٹا فٹی ہو گئی کچھ دیر لگی اور یہ سب سامنے آگیا تو جب سامنے آگیا تو کچھ کساب یہ مسلمان تھا ہی نہیں یہ ہندو تھا بہت ساری چیز ہیں اس کے لیے چلتی رہے لیکن بات کی بات ہے جب ٹرائل چلا ابھی تو ہم بہت پہلے شروع تو اس پہ پاکستان کی پولیٹیشن تک نے اس کو اکسپٹ کیا کہ ہاں ادھر سے ہی ہوا ہے اور یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب چیز ہو گیا ہے مگر ہم لوگ جو ہیں جو جس کو ری ایکٹ کرنا چاہیے تھا ایک ایک ایوے 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 جو جا رہے ہیں انڈیا ان کا نام ہے خالد بن محمد بن زید النہیان ہمارے بھیکاری سب سے زیادہ باہر جا رہے ہیں بیرون ممالک جتنے بھیکاری گریبتار ہوتے ہیں ان میں سے نوے فیصد پاکستانی ہو ایوے میں سب سے بڑا ان کا میڈل ہے زائد میڈل فائیوے کو ریووک کیا آرٹیکل تو وہ یوے چلے گئے تو جاتے ہی ان کو مضبین زیاد صاحب نے یہ پتہ نہیں کونس آرڈر تھا ان کو دیا گلے میں ہرش پاکستان میں رولا پہ گیا موڈی کشمیر کا ہم کشمیر کے لیے رو رہے ہیں ہم سڑکوں پہ ہیں ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور دیکھو موڈی کو ہار بنا دیئے اب کیا کریں یہ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایسے ملک میں کون انویس کرنا چاہے گا یہ جو ایک انڈسٹری کا نام ہے بیگنگ انڈسٹری یعنی کہ بھیک مانگنے کی انڈسٹری خالد صاحب جو ہے خالد بن محمد بن زید جو ہے یہ نیکسٹ ان لائن ہے یہ بہت بڑا ایونٹ کیا جا رہا ہے یہ میگا ایونٹ جو ہے یہ نیو یورک میں رکھا گیا ہے اور اس میں شرکت کے لیے انڈیان پرائی منسٹر موڈی جو ہیں وہ امریکہ جائیں گے تو یہ ان کو بیجا گیا ہے کہ جائیں جا کے دیکھیں کس طرح کی ہماری سٹریجک ٹائز ہیں انڈرسٹین کریں انڈیا کو نماز کر دوستو یہاں پر بات ہو رہی یو ای کی لیکن اگر آپ ٹھیک سے دیکھو تو نائس یو ای پورا کا پورا جو مسلم ممبا ہے چاہے اس میں اگر آپ سپیسیفک کاؤنٹ کرو سعودی عربیہ اور یو ای جیسے کنٹریز خاص کر کہ یہ سارے کنٹریز جو ہیں وہ مطلب انڈیا کی طرف اتنا جھوک چکے ہے کہ پاکستان دیکھتا بھی نہیں پاکستان جتنا بھی ان کے ساتھ ڈیبیٹ یا پھر اس کے بارے میں چرچا کرے کیونکہ اچھے خاصے سمجھ تک سارے کنٹریز نے اندھا دھون پیسا دیا ہے پاکستان کو اسی لئے پاکستان نے پیسا دیا کرتے تھے لیکن آج سیچویشن ایسی ہے کہ سارے کنٹریز نے اپنا مو فیر لیا ہے خاص کر یہ پاکستان کے سامنے سے پہلے جتنا آئل پیس ملا کرتا تھا یا پھر کردیٹ کے اوپر ملا کرتا تھا یا پھر کہے پیسا بھی بہت سارا ملا کرتا تھے ساری کی ساری چیز اب گائب ہو چکی ہیں یہ بات ہو رہی ہے اور دوستو سوپر تھینکس کے ذریعے ہمیں مدد کرنا نہ بھولیں خالت صاحب آرہے ہیں یہ دیکھیں آپ کا پتہ کہ نریندر موڈی جو ہے میرا حالت سات یہ آٹھ دور تو زی مدد زی صاحب کر چکے ہو ہیں ٹھیک ہے اور یہ خالت صاحب جو ہے اس نیکس ان لائن وہ جو ان کی ہے جیسے سعودی رو کے اندر کرون پر محمد بن سلمان ہیں دونوں نے بعد میں کنگ بن ہے اس طرح خالت صاحب جو ہے خالت بن محمد بن زید جو ہے یہ نیکس ان نائن ہے تو یہ ان کو بیجا گیا ہے کہ جائیں جا کے دیکھیں کس طرح کے ہماری انڈرسٹینڈ کریں انڈیا کو کیا وہاں پہ ہو سکتا ہے ہم نے مستقبل میں انڈیا کے ساتھ کیسے کیسے کرنا آٹھ سپٹمبر کو آ رہے ہیں جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف تو کیوں نہ انڈیا سے سارا کچھ لیا جائے ہم نے بہت زیادہ کی ہے ہم نے ایک وقت تھا جب نریندر موڈی کو ہوا تھا ملا تھا کیا سے بولتے ہیں یار یہ جب سیونٹی تھرٹی اے فائیو کو ریوک کیا آٹکل تو وہ چلے گئے تو جاتے ہی ان کو مزبین جائز صاحب نے پتہ نہیں کون سا آرڈر تھا ان کو دیا پاکستان میں رول آگ موڈی کشمیر کے لیے رو رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور دیکھو موڈی کو ہار بنا دی یہ کمر وہ جو جو ان کی جو عرب یونین ہے جسی سی کو نہیں کرتا وہ پاکستان کی کہا کرے گا دو سار پندرہ سے موڈی صاحب ساتھ دفعہ گیا ساتھ دفعہ پچھلے سپٹمبر میں جب نریندرا موڈی نے ان کو بلائے تھا وہ ٹھیک ہے جی وہ گجرات آگئے اور وہاں پہ آکے انہوں نے جو ہے وہ یہ لیول ہے کہ جس کو جدر بلائے گا وہ آئے گا ٹھیک ہے آہ سو یہ ایک نیکس لیول کے ایک سٹریٹیجک پارٹنرشپ ہے جس کو وہ چلا رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اب یو ای جو مجھے سمجھا یو ای اس لکنگ کہ انڈیا کی زمینوں پہ انڈیا کی زمینوں کے اندر کیسے جو ہے فصلے ہو گئے جا سکتی ہیں یہ جو پاکستان میں آج کال کوئی سننے میں آگا پچاس لاکھ اکڑ زمین جو ہے وہ ملٹری اپنی تحویل میں لے رہی ہے کہ ہم کارپورٹ فارمی کریں وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ جو عرب ورڈ کو ہم کچھ بیچ سکیں اور میرے بھاکستان کہ آپ ہمیں دیں اچھا حکومت کو کہیں کہ حکومت تو تباہ ابرواد کر دے گی تو انہوں نے کہا کہ یہ زمین ملٹری لے لے ایس ای ایف سی کے اندر سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل کے اندر اور امیڈیئٹلی ہنگامی بنیادوں پہ ہم جو اپنی فارمنگ ہے جو اپنے کھیت ہیں ان کا استعمال کریں اور میڈلیز کی جو فوڈ کی ضروری آتا پوری کریں اور ریبینیو کمائیں کیونکہ وہاں پہ ہے تو کوئی بھی نہیں ہے انڈیا یو ای اوری کمپریانسیب ایکنومک پارنشپ دوہزار بیس میں بنا چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی بائی لیٹرل ٹریٹ تقریبا اسی پچاسی ارب ڈالر سو انڈیا جب یو ای انڈیا کو دیکھتا وہ یہ نہیں دیکھتا وہ ہندو انڈیا وہ دیکھ رہا ہے اے پنجاسی ارب ڈالر دی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے نظر میری وہ اس لینز سے دیکھتے ہیں ان کو اور کوئی لینز نہیں ہے انڈیا یو ای کا سیکنڈ لارج سٹریٹ پارٹنر بھی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں کہ یہ اب یو ای جتنی بھی نو نو آئل ٹریڈ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے